اعوذ باللہ من الشوطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ و سلام علیہ و سلام علیہ اما بعد فقط قال مولانا و امامنا ابو عبداللہ الصادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسنت نیتہو زیدہ فی رزقه حضرات اگرامی قدر سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم آپ کے خدمت میں امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت مظلمانہ کے موقع پر حاضر ہیں امام کی ایک انتہائی کارامد اور محصر اور مفید اور معروف حدیث کے ذریعے سے جس میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے ہم ایک انتہائی خاص عنوان کے تحت آپ کے خدمت میں حاضر ہیں وہ عنوان یہ ہے کہ ہم جن سے منصوب ہیں انہیں کتنا جانتے اور پہچانتے ہیں بے شک ہم اور ہماری قوم باوجود اس کے کہ دینِ الٰہی دینِ خدا شریعتِ پیغمبر اور ولایتِ علاوی ولایتِ اہلِ بیت کے ساتھ ہے ہماری شناخت ہے لیکن ہم دنیا میں معروف ہوئے ہیں ہماری فقہ معروف ہوئی ہے ہماری قوم ملت معروف ہوئی ہے ہمارا مذہب معروف ہوا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسمِ گرامی کے ساتھ اسی وجہ سے ہماری فقہ کو جعفری فقہ کہا جاتا ہے ہمارے مذہب کو مذہب جعفری کہا جاتا ہے اور ہماری قوم کو قوم جعفری کہا جاتا ہے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے قوم بیتا ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے امام کے بارے میں جانے اور پہچانے اور یہ کوشش کریں کہ واقعا جن کے نام سے منصوب ہیں ان کے بارے میں ہماری کوشش ہو کہ زیادہ زیادہ معلومات حاصل کریں آج ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور گفتگو بہت طولانی بھی نہیں ہوگی اس لئے یہ انشاءاللہ امام کی جو اگلی تاریخ شہادت ہے وہاں تک چلنے والا یعنی پچیس شوال تک تو جو ہمارے ناظرین ہیں وہ انشاءاللہ ہر روز اسی وقت ہم سے آ کر کے جو کیا ہے ملاقات کر سکتے ہیں فیس بک پر اور جان پورے آزا کے پیچ پر اور اس چینل کے اوپر ہم سے جو ملاقات کر سکتے ہیں انشاءاللہ ماہ شوال کی پچیس تاریخ تک رہیں گے اور اسی خاص موضوع کے تحت جن سے ہم منصوب ہیں ان کو ہم کتنا پر گفتگو ہونی ہے وہ یہ کہ امام کا ایک خاص جو ہے وہ کیا ہے پہچاننے کا ذریعہ ہے امام علیہ السلام کو وہ ان کی کنیت ہے ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ ٹھیک ہے ابو عبداللہ جیسا کی اس حدیث میں بھی جائے وہ راوی نے فرمایا کہ جناب ابو عبداللہ جن کو صادق کہا جاتا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ من حسنت نیت ہو جس کی نیت اچھی ہو زیدہ فی رزقے اس کے رزق میں کیا ہے اضافہ ہو جاتا ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے تو ابھی خاص موضوع کے جاہے وہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے ابو عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے یہ یاد رکھیں کہ کنیت ابو عبداللہ جاہے وہ کیا ہے ہمارے آئیمہ میں سے دو اماموں کے لیے استعمال کی گئی ہے دو امام کو اس کنیت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے ایک امام ہے امام حسین علیہ السلام کے جن کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے یا ابھی عبداللہ کہا جاتا ہے یا ابا عبداللہ کہا جاتا ہے وہ گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہے اور دوسرے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے جنہیں ابو عبداللہ کہا جاتا ہے یہ دونوں امام جاہے وہ کیا ہے کنیت میں مجترک ہیں امام حسین علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام لیکن جب آپ حدیث کے دنیا میں جائیں اور راویوں کے دنیا میں جائیں جب روایتوں کو آپ دیکھیں گے تو روایتوں میں اکثر اور بیشتر مقامات پر ابو عبداللہ سے مراد امام صادق علیہ السلام ہی ہیں جیسے ایک حدیث اور بھی کہ جہاں علی بن حسان نے عبدالرحمار بن کفیر سے نقل کیسے پہلے بھی کچھ راوی جن کو ہم نے چھوڑ دیا کہ گفتگو تولانی نہ ہو جائے ہم فرمائے کہ قال سمیتو ابا عبداللہ صادق علیہ السلام یقول وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام تو جو فرماتے ہیں کہ نحنو ولاتو عمر عمر وخذنتو علم اللہ وحیبتو وحی اللہ فرمائے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اپنے عمر کے اوپر ولی بنایا ہے ہم اس کے عمر کے ولی ہیں اور اس کے علم کا خزانہ ہیں اور اس کی وحی کا مرکز ہیں یہ ایک مثال کے طور پر حدیث ہم نے آپ کے سامنے ارز کی کہ راوی نے ابو عبداللہ کہا اگر صادق نہ بھی بیان کرتا اور اگر اس کے علاوہ کوئی قید نہ ہوتی تو یہاں پر میں امام صادق علیہ السلام ہی جہاں وہ کیا مرال ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جہاں بھی روایات میں اگر کوئی قید نہ ہو صرف اور صرف ابو عبداللہ کہا جائے تو احتمال قوی یہ ہے کہ اس روایت کے جہاں وہ کیا ہے بیان کرنے والے نقل کرنے والے اس حدیث کے جہاں وہ کیا ہے بیان کرنے والے امام امام صادق علیہ السلام ہی ہے کوئی دوسرا نہیں ہے ساید سے بات ہے کہ سوال ہے کہ اتنی بڑی حدیث کے دنیا میں کیسے ہم یہ سمجھیں گے کہ جہاں وہ جو ابو عبداللہ کہا گیا ہے اس ابو عبداللہ سے مراد کون ہے امام حسین علیہ السلام مراد ہے یا امام صادق علیہ السلام مراد ہے ہم کیسے پہچانے کے اس ابو عبداللہ سے کون مراد ہے اور جواب یہ ہے کہ جہاں کوئی قید و شرط نہ ہو جہاں کوئی جواب ایسی بات نہ ہو مخصوص وہاں عمومی طور پر کہا ہے امام صادق علیہ السلام ہی ابو عبداللہ کی کونیت سے جو وہ تصور کیا جائیں گے اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ابو عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے کونیت کا جو وہ رواج کیوں ہے کونیت رائج کیوں ہے بس یہ آخری بات ختم و دعا یہ کونیت کیوں رائج ہے تو اس کا بہترین جواب یہ ہے وہ یہ کہ چونکہ عرب میں عام طور سے لوگ اپنے بڑے بیٹے کی وجہ سے معروف ہوتے تھے اپنے بڑے بیٹے کی وجہ سے معروف ہوتے تھے بڑے بیٹے کا نام لے کر کے جو کیا ہے پھر گفتگو کی جاتی تھی ٹھیک ہے اور بڑے بیٹے کے ذریعے سے کیا ہے اس کا نام لے کر کے جو ابو لگا دیا جاتا تھا یعنی ان کے والد یعنی صاحب احتراما یہ عرب کا دستور اور رواج ہے وہاں کے تہذیب ہے عرب کا کلچر یہ تھا کہ جو وہ کسی کو جو وہ اگر اسے خطاب کرنا ہے بلانا ہے اس شخص کو تو اس کے بیٹے کے نام کے ذریعے سے لگا دیں گے اور ابو جو اس میں اضافہ کر دیں گے مثلا میرے بیٹے کا نام مصطفیٰ ہے ٹھیک ہے تو عرب جو وہ کیا ہے جب بھی ہمیں بلائے گا تو کہے کہ ابو مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کے والد مصطفیٰ کے باپ اسی طریقے سے جو وہ عرب میں کیا ہے کلچر ہے کہ تہذیب ہے معاشرہ ان کا یہ کہتا ہے کہ جب جو وہ کسی کو بلائے جا تو اس کے بیٹے کے ذریعے سے ابو لگا دیجئے تو مثلا یہ کہ ان کے باپ عام طور سے یہ بڑے بیٹے کے لئے ہوتے بڑا بیٹا ہو اس کے نام سے جیسے جو جناب ابو طالب کو چونکہ ان کا بڑے بیٹے طالب تھے اس لئے ان کو ابو طالب کہتا ہے اللہ ان کا نام عمران ہے والامر مومنی ان کا ابو الحسن کہا جاتا ہے ان کی کنیت ابو الحسن ہے یعنی جو حسن کے والی تھا حسن کے باپ ٹھیک ہے لیکن امام صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے جو ہے وقی عبداللہ نہیں ہیں ان کو ابھی بیٹے کی وجہ سے ابو عبداللہ کہا جاتا ہے لیکن بڑے بیٹے نہیں ہیں عبداللہ یہ دوسرا نمبر کے بیٹے ہیں دوسرے بیٹے ہیں یہ ان کے دوسرا فرض ہیں ان کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے ان کی وجہ سے ان کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ کے والے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون کلی نہیں ہے کہ جس کا بڑا بیٹا ہے اس کے نام سے پکارا جائے اس کو وہ کنیت اس سے تبار سکتے ہیں نہیں بلکہ جو وہ کہا ہے امام صادق علیہ السلام کیا ہے یہ قانون کیا ہے الگ ہو گیا ہے ٹوڑ گیا گیا ہے یہاں پر ان کے دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں عبداللہ ان کے ذریعے سے ان کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے یا کہ جو بہترین جو ہے وہ اللت اور سبب ہے کہ ہمارے چھٹے امام کو ابو عبداللہ جو وہ کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ احترام یہ بات امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں کے لئے بھی ہے کہ احتراما جو کیا ہے کنیت کے ساتھ یعنی عبداللہ کہا جاتا ہے اور تاریخ کتابوں میں اور روایات کی کتابوں میں جہاں جہاں بھی آپ جگہیں گے وہ ہر جگہ جو ہے ابو عبداللہ ابو عبداللہ زیادہ تر حدیثوں جو کہے جناب امام صادق علیہ السلام سے ہیں اور ہر جگہ جو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے وہ اس لئے بھی کہ چونکہ امام علیہ السلام کی ذات کرامی سے جو کیا ہے بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور آپ کی عمر مبارک جو 65 برس رہی ہے 65 برس میں آپ نے جو ہزارہ حدیثیں جو بیان فرمائی ہیں نقل فرمائی ہیں اس لئے اکثر مقامات پر جب حدیثوں کا بیان ہوتا ہے تو ابو عبداللہ صادق کے ذریعے سے قال ابو عبداللہ صادق قال ابو عبداللہ صادق دیکھا ہم افتخار ہے اس بات پر کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے مذہب و مسلک پر ہیں اور ہماری نسبت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ سے اللہ ہماری اس نسبت کو امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی